ویلکم ٹو آور چینل ہرپل جیو کا ڈراما سریل گھاٹا بہت ہی اچھا بن چکا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جارے ہیں کہ نائلہ اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ رانیہ سے کہتی کہ آخر کار تم میرے بیٹے سے کہتی کہ آوکہ وہ ہر وقت تمہیں یاد کرتا رہتا ہے لیکن میں کبھی بھی اس حق میں نہیں کہ تم اس کی بیوی بنو یہ بات سنکا رانیہ کہتی کہ آپ فکر مت کریں میں اس کی زندگی میں کبھی بھی شامل نہیں ہوں گی نائلہ کہتی ہے کہ تم چاہتی ہے کہ میرا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ رہے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا یہ بات سنکا رانیہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے رانیہ کہتی کہ میں فیصلہ کر چکی ہوں میں تمہارے بیٹے کے زندگی میں کبھی بھی شامل نہیں ہوں گی بس تھوڑا سا وقت لگے گا سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا یہ بات سنکا رانیہ کہتی ہے کہ جتنا بھی وقت لینا چاہتی ہو لے سکتی ہو لیکن میرا بیٹا تمہارے اس گھر میں شادی کر کے کبھی بھی نہیں رہے گا یہ بات سنکا رانیہ کہتی ہے کہ اگر وہ یہاں نہیں رہے گا تو میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بھی اس کی زندگی میں کبھی بھی شامل نہیں ہوگی نائلہ کہتی ہے کہ نہیں ہونا چاہتی تو نہ ہو لیکن میرے بیٹے کے زندگی سے کدا کے لیے نکل جاؤ یہ بات سنکا رانیہ کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا ہی تو میرا پیچھا کر رہا ہے میں اس کا پیچھا نہیں کر رہی اپنے بیٹے کو سمجھاؤ مجھ سے بات کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے آنے والے آپ کی سوڑ میں ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے کہ حمزہ اب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنے بابا سے کہتا ہے کہ بابا اب مام کو سمجھائے نا امی جو کچھ بھی کاریہ غلط کرے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے نیال کہتے کہ بیٹا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے جو کچھ بھی رانیہ کہہ رہی ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ بات سنکر حمزہ کہتے کہ بابا کیوں نہیں ہو سکتا بس میں فیصلہ کر چکا ہوں نیال کہتے کہ بیٹا تمہیں ایک لڑکی کی خاطر اپنے ماں باپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ گے یہ بات سنکر حمزہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے حمزہ کہتے کہ بابا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں یہ سب کو جب آنے ویلپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو آرپل جیو کا ڈراما سریل گاٹا اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو ضرور دیکھیں مارکین کو سکرائب کر لیں تقنیان وال ویڈیو کو ناٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ اپنا کیا رکھیں